موسیقی ویلکم بیک ناظرین لائف آئر میں ہم بات کریں گے اس وقت سٹیل سیکٹر کو ناظرین جیسے کہ اس سے قبل بھی میں نے اپنے آٹو گوویل سیکٹر میں کہا تھا کہ انہوں نے بھی سفارشاد کی ہیں کہ ان کی ٹیکس اور ڈیوٹی میں کمی کی جائے اسی طریقے سے سٹیل ریگولیٹی ڈیوٹی کے اوپر بھی سفارشاد کی گئی ہیں اور حکومت کا بھی کہنا ہے کہ اس کے اوپر فوری طور پر اقدامات لیا جائیں گے اور ریگولیٹی ڈیوٹی اس کو کم کیا جائے گا جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چین کے ساتھ جو ہماری فری ٹیٹ کے حوالے سے جو ایک دوسرا مرحلہ شروع ہونا تھا اس کو بھی موخر کر دیا گیا ہے کیونکہ پھر ہوئی باتیں آ جاتی ہیں کہ جہاں امریکہ اور چائنہ اپس میں اپنی ٹریڈ وار کے اندر جو پچھلے دنوں ہاں بہت زیادہ ہم نے دیکھا لوگوں کی توجہ کی مرکز بھی وہیں تھے تمام تر اور ہم یہ ڈر تھا ہمیں کہ اگر چائنہ نے امریکہ نے چائنہ سے تمام تر اپنے تعلقات توڑ دیئے تو پاکستان جو ہے ادھر بھی بہت زیادہ ڈمپنگ جو ہے ہو سکتی ہے چیزوں کے حوالے سے خاص کر کے سٹیل سیکٹر کو لے کے جو کہ اب تک ہمارے ساتھ وہ تمام وہ جو ضروریات جو ہم اپنی پوری کرتے ہیں جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی صرف چوون فیصد جو ہے وہ اپنی لوکل انڈسٹری سے اس کی پورا کرتے ہیں اور باقی تمام تر جو ہے وہ ہمیں انپورٹ کرنا پڑھ رہا ہے سٹیل سیکٹر کے حوالے سے یہ باتیں ہم کرتے رہے ہیں اپنے شوز کے اندر ڈسکشن بھی ہوئی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جو مزید اقدامات لیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے اور سٹیل سیکٹر سے منسلک لوگ جو اپنی ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں کیا وہ اس سیکٹر کو اور مزید سپورٹ چاہتے ہیں اور کیا اس کے اندر اور مزید کوئی فائدہ ان کو نظر آتا ہے اس تمام تر باتوں پر ہمارے ساتھ کال پر موجود ہوں گے سعود محمود صاحب آپ ڈریکٹر ہیں پاکستان وائر وائر انڈسٹریز کے سعود صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بلکل آ رہی ہے جی سعود صاحب مجھے بتائے گا جس طریقے سے یہ ایک مرحلہ ہونا تھا دوسرا چائنا کے ساتھ فری ٹریڈ کے حوالے سے تو کیا آپ لوگوں کی جانب سے کوئی سفارشاہ تھی کہ دوبارہ ان کے ساتھ کوئی آپ لوگ کو خوف ہے کہ جو یہ ہمارے ساتھ ہم چائنا کے ساتھ جو معایدے کرتے چلے جا رہے ہیں خاص کر آپ لوگوں نے جو ریگلٹی ڈیوٹی کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آئیں سٹیل سیکٹر کے اندر تو کیا کہ یہ گیا حکومت سے کیا اور ڈیمانڈ رکھنے والے ہیں صاحب دیکھیں اس میں دو آسپیکٹس ہیں ایک تو آپ نے ایف ٹی اے کے بات کی جی اب ایف ٹی اے تو یہ بات ہے کہ آپ چائنا کا کہیں بھی بھی جیسے آپ نے یو ایس کے خود ایزامپل دی تو چائنا میں کچھ آنٹی کمپیٹیٹر جو پریکٹسز ہیں وہ تو بہت پریویلنٹ ہیں جس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ چائنا اپنا مال باقی جگہوں سے سستہ بنا کے ڈم کرتا ہے اس کا سب سے بڑی جو ایک مثال ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی سٹیٹ ورن انٹرپرائزز ہیں ان پر کروڑوں روپے کا ڈیٹھ ہے جو کہ ان کو واپس کرنا نہیں ہوتا وہ سالوں سے لاؤس میکنگ انٹرپرائزز ہیں زیادہ سے بات ہے جب آپ لاؤس کریں گے تو آپ اپنی پرائز سے کم پہ بیچیں گے تو کورس سے کم پہ جب آپ بیچیں گے تو زیادہ سے بات ہے آپ کو لاؤس ہوگا اور وہ آپ لون سے اپنی کمپنی کو چلاتے رہیں گے تو ان کے پاس بہت سے میکنیزمز ہیں اپنی کمپنیز کو سبسیڈائز کرنے کے باقی ریویٹ کی باتیں اور یہ ساری کرنسی کو آٹیفیشلی ویک رکھنے کی باتیں یہ ساری باتوں میں صداقت ہے جب ہی چائنہ کہیں پہ بھی انٹی ڈمپنگ لوز میں اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا اور اسی وجہ سے پاکستان نے بھی ری بارز پہ بیلٹس پہ سی آر سی پہ جی پی میں نیشنل ٹیریف کمیشن نے انٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز چائنہ سے ایمپورٹ پہ ایمپورٹ کی تو ایز لانگ از نیشنل ٹیریف کمیشن اپنا کام ٹھیک کرتا رہے اور وہ فال رہے اس کے میمبرز پورے رہے ان کے ڈیسیجنز ایمپلیمنٹ ہوتے رہے تو پھر تو ایف ٹی اے اتنی بری چیز نہیں کیونکہ ہمیں کامپورٹیشن لوکل انڈسٹری یا لوگوں کو اتنا پورا نہیں لگتا بٹ انفیر کامپورٹیشن جو ہے اس کی تو کہیں بھی بھی روم نہیں ہو سکتا ٹھیک تو ہماری ہماری جو ایک تو یہ بات تھی کہ ان دہ پریزنس آف آ وائیبرنٹ نیشنل ٹیریف کمیشن ایف ٹی اے ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں تاکہ کیونکہ اگر کوئی کمپنی چائنا میں کرے گی مال پراکٹس کرے گی ڈمپنگ کرے گی تو وہ وہاں جا کے سامنے آ جائے گا بٹ اگر دیکھیں بٹ یہ ایک پروسیس ہے نا ٹائم لگتا ہے بکلائے کرتا ہے ایک ہیڈک تو ہے تو اس ہیڈک میں کیوں ہم اس اس کنٹری کو انگیج کریں جو آلڈیڈی دی لویس کاس پروڈیوسر ہے تو آپ کو جب کسی سے آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو کوئی اچھی چیز کی امید بھی رکھتے ہیں تو جب آپ کو کسی چیز سے اچھی چیز نظر ہی نہیں آرہی امید ہی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم تو ان سے کمپیٹ کری نہیں سکتے تو پھر فائدہ کیا آپ ان لوگوں سے کر لیں جہاں پہ آپ کو کچھ آپ بھی کچھ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں جیسے ٹرکی سے بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ آپ کر لیں یہ پورا ای ایو موجود ہے پورا یو ایس موجود ہے پورا میٹل یس موجود ہے یہ سارے ریجنز ہیں جہاں سے ہمیں ایون ایسرکا کیونکہ ان کی اپنی انجنیرنگ انڈسٹری is not that strong تو یہ یہ ریجنز ہیں جہاں سے ایف ٹی ایز جو ہیں وہ آہ دونوں کے لیے میوچلی بینیفیشل ہو سکتے ہیں چائنہ کو ایون دو نیشنل ٹیریف کمیشن کے آنے سے ایف ٹی ایز اتنے ہامفل نہیں ہوں گے بٹ ایون دین وائی وائی ٹیک ساہود صاحب مجھے ایک بات بتائیں وہ چاہتے یہ ہی ہیں جب آپ نے وہ اتنی زیادہ آپ کے ملک میں ایزا گیم چینجر کے حساب سے جب نارے لگا رہے ہیں تو وہ یقینا پہلے تو چائنہ یہ ہی چاہے گا کہ آپ کے ساتھ بات کرے وہ اپنا تھارا یہاں دمپنگ کرنے کی کوشش کرے گا اپنی انڈسٹری یہاں شفٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ پھر کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ کے دوسرے ممالے کی طرف آپ اپنی ایکسپورٹس یا اپنی انپورٹس کے حوالے سے دیکھیں گے وہ ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر سمجھیں گے آپ کے اقدام کو یہ تو دیکھیں نہیں ہے یہ تو ایک فورن پولیسی والی الیمنٹس آگے کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں اور کیا آپشنز نہیں ہیں میں تو ایک بزنس پوائنٹ ویو سے بات کر رہا ہوں کہ جی فرم ویری کمیرشل آنگل it is not advisable بٹ میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کولیفیکیشن لگا دی کہ جی یہ انٹیسی کے ہوتے ہوئے اتنا ڈیٹریمنٹل بھی نہیں ہے کیا بھی جا سکتا ہے اور کیونکہ ابھی ہماری منسٹری آف کامرس میں بات ہوئی تھی تو سٹیل کے آئیٹمز میں فردہ ریڈکشن is not possible وہ سنسٹیو لسٹ پہ آ گئی ہیں which means کہ جس کی ڈیوٹی آن ٹاکسز کم نہیں ہوں گے تو اس میں یہ بات تو ہے اب افکرس یہ چیزیں کبھی بھی چینج ہوں جب تک کہ کوئی چیز پیپر پر نہیں آتی it is not final تو یہ تو round of negotiations ہوتی رہتی ہیں اور چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں but problem is the thing is in general اگر ہم دیکھیں in principle China سے FTA further sign کرنے کا it does not make sense the first round میں ہم نے اتنے concessions دے دی کہ جس سے آگے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ بھی ہم نے اتنے دے دی ہے کہ آپ نے آر ڈی لگا دی جب آپ concessions دینے کے بعد آپ نے باہر میں آر ڈی ہی لگانی ہے تو پھر why can further concessions and impose a higher آر ڈی تو وہ تو ایک counter intuitive چیز ہے جو کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے تو اس کو avoid کرنا اور جہاں تک آپ نے geopolitical بات کی اس میں آپ نے ایک element کو بڑا اچھا highlight کیا کہ ان کی companies یہاں آ رہی ہیں اب پاکستان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک certain stage کے بعد hundred percent repatriation of profits کو بھی disallow کرنا چاہیے کیونکہ اب آپ کے تین تین billion تو as income جو ہے وہ repatriate ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو اس اس قسم کی investment کا جو کہ پاکستانی اس خود لگ کوئی نئی technology آ رہی ہے which we cannot handle تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے but اگر وہی چیز جو کہ ہم بھی بنا سکتے ہیں جس کی technical نوہ ہمارے پاس ہے ایسے projects پہ hundred percent repatriation allowed نہیں ہونی چاہیے تو this is this could be the other huge deficit جس کو income deficit کہتے ہیں trade deficit میں ہم دیکھے رہے ہیں اب کیا ہو رہے ہیں اب ہمارا income deficit بھی بڑھنا چلا جائے بڑھنا شروع ہو جائے گا اگر ہم نے hundred percent ownership allow کر دی چائنیز کمپنیز کو اور چلیں اگر hundred percent ownership allow بھی کر دیتے ہیں تو hundred percent repatriation of profits جو ہیں وہ اگر ہم نے allow کیا تو آج سے تین سال بعد ہم دو deficits کی بات کر رہے ہوں گے ایک trade اور دوسرا income سر بات یہ ہے سعود صاحب کیونکہ معذرت کیونکہ ہم وہ جو technology دنیا میں اب استعمال ہو رہی ہے اس کو ہمارے پاس نہ اس طریقے کے کوئی institute موجود ہیں کہ ہم ان کو technical اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اتنا acute کر سکیں کہ وہ آگے جا کے دنیا میں کہیں کام کر سکیں ہم بات کرتے ہیں manning کی کہ ہم دنیا میں اپنے جو ہے labor supply کر سکتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے صرف ان کے ہاتھ میں بیلچے اور پاورے ہی پکڑانے تو اس کام کے لئے تو ہم لوگ بہت بہتر ہیں لیکن دنیا اس وقت technology کی طرف جا رہی ہے اگر آپ سی پیک کے تھوڑ آنے والے جتنے منصوبیں ہیں اس کے اندر lower label جو ہے وہ پاکستانی موجود ہیں لیکن جتنے اس کے اوپر supervisors ہوں یا انجینیر یا تیکنیشن ہوں تمام چائنیز ہی آرہے ہیں کیونکہ ان کا کہنا یہ کہ ہم لوگ تیکنیلوجی سے ابھی تک اتنے اتنے فیمیلر نہیں ہوئے جو کہ دنیا میں اب استعمال کی جا رہی ہے انڈسٹریز ہوں تیکنیلوجی ہو کوئی بھی چاہے پورٹ ان شپنگ کے حوالے سے بھی پورٹ جتنے کام ہو رہے ہیں اس کو بڑی پوسٹر ہیں وہ تمام چائنیز کے پاس ہیں اور پاکستانی ہم پھر تیکنیلوجی کی بات کریں لیکن گلوبلیزیشن کی باتیں لیکن ابھی تک ہم خود اپکیوب نہیں ہو سکے تو یہ چیزیں پھر ہم کیسے سامنے سامنے دیماند سکتے ہیں کہ ہمیں سامنے دنیا کے سامنے ہم خود ان چیزوں کے نہیں سر بگ تو ڈسگری ویو یہ بات ٹھیک ہے کہ میڈلی اس میں بہت سارا لیبر بھی جاتی ہے بات کینیدا یو ایورپ پورا آپ کی جتنی یہاں پر پاکستانی ہماری برین ڈرین ہز بیگیس پروبلم تو پروبلم کیا پوری ہے ہماری مین پاور ہر کسم کے انسٹیوٹ سہیں سارے اتنے اچھے نہیں ہیں بہت سی انسٹیوٹ ہمارے بڑے لیڈنگ انسٹیوٹ سہیں اور ان میں سے جو گراد نکل رہے ہیں وہ انٹرنیشنل ہر لیول بے کمپیٹ کر سکتے اور کری رہے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں کنیڈا میں یو ایس میں کان کان وہ رکز پہ ہوتے ہیں بہت کنیڈا پاکستان کچھ ایفیشنسی کچھ عادت کی بات ہے بہت وہ تھوڑی تریننگ سے چیزیں بدل سکتی ہیں چینینا کی پریفرنس ضرور ہے پی لیبر رکھ لائنگویج کی بجائے ہم کیونکہ میں پریفرنس ضرور ہو سکتی ہے کہ ہمیں نہ لے کھ آئیں بہت پر آئی سیل بہت آئی آئی ٹھوڑی 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 بہت بہت رولنگ میں لگا لے اگر وہ لگاتا ہے شوق سے لگائے بہت اس کو 100% پر ریپ ٹھوڑی موجود ہے وائر انڈسٹری کی بھی موجود ہے اب جب یہ ساری ٹکنالوجی موجود ہیں تو اس کے اندر ایک صاحب آئیں اپنی مشین لگائیں وہ بھی وہیں سے کھول کے لے جائیں اور اس کے بعد وہ پیسے بھار لے جائیں تو ہمیں نفل کا ثواب ہو اور ساتھ نے اپنی ٹاپ مینیجمنٹ بھی لے کے آگئے تو اس سے بہتر یہ ہے چلیں لے بھی جائیں اگر آپ کے پاس ڈالر کا انفلو ہو تو کوئی بات نہیں جب آپ انفلو ہی نہیں ہے تو یہ بہت نیسنسی میں ہے اور ہم نے دیکھ بھی لی کہ ہمیں انویسمنٹ کا انویرمنٹ لگنے کے بات سے تو اسی طرح ہم نے بہت سی ایسی آپ نے دیکھا آٹو سیکٹر میں بھوم آیا تو چار نام تو آگئے بھی یہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں سی محضرت جو میں بات آپ سے کری تھی میں اپنی طرف سے نہیں کی ایسان اقبال صاحب کا کوٹ تھا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو یہ چیزیں جو یہ پہ لگائی جارہی ہیں ایسان اقبال جو کہ ہمارے منسٹر آف پلاننگ ہے جو کہ ٹوینٹی ٹوینٹی فائف کا وزیر داخلہ بھی وہی ہیں تو میں ان کی باتیں سن رہا تھا اور میں نے پڑھی بھی تو ان کا کہنا ہے کہ اس لئے چائنیز کی جو ٹاپ جو منجمنٹ آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ ابھی اتنے ایک نئی ہیں ان تمام ٹیکنیکل جو یہاں پہ چیزیں لگائی جاری تو اس لئے ان کے وہاں آرہے جو 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 پہ پہ کام کر رہے ہیں جبکہ کراچی جیسے شہر کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم آرہ پاس کراچی دنیا کا آٹھ بڑا شہر ہے جو ملکوں کی جتنی اس کی ایک آبادی ہے لیکن وہاں پہ پانچ ہزار سے زائد جو چائنیز ہیں وہ کام کر رہے ہیں گراؤنڈ کی ریالیٹی یہی ہے ساؤ صاحب نہیں بالکل ہے سر اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں میں آپ کو بتائیں اس کی مین ریجن دیکھیں بغیر کمیونکیشن کا تو کچھ نہیں ہو سکتا پھر کلچرل مائنسینٹ بھی ہے سنگپور میں ہونگ کونگ دبائی میں سارے یہی آپ پیشن ہم پیک ہے اگر چینیز میری ایک لانگویج ہے مانڈرین تو اگر مجھے پروبلم ہے تو میں اس کے لئے انگریز سکھوں بھنی ہمیں مانڈرین سکھنی پڑے گی اور ان کے لئے آسان ہے جی وہ ہی سے لیا تو اگر ویڈ ٹائم ان کو یہاں کے لوگ آتوماتکلی ریپلیس کریں گے جب اگر وہ لانگ ٹائم بیس آئیں گے اب ایک پروژیک لے کے آنا ہے آپ ان کو ریفریشر پورس دیں پورا سکھائیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے تو ٹھیک ہے آپ آکے لگا لو that is not an issue and this is how Chinese normally work اگر آپ آفریکا میں بھی دیکھ لیں سی لنکا میں بھی دیکھ لیں pattern ان کا یہ ہے کہ وہ کر کیوں رہے ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو چائنا کو اتنا develop کر لیا ہے کہ وہاں پہ 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 آٹ دس کانٹری میں وہ کام کر رہے ہیں وہ پاکستان بھی آگئے تو ان کے پاس یہ چیزیں آلیڈی آویلبل ہیں تو اس لیے یا تو ان کو کر دیں جی چلو جی آنے بلوائیڈ کر دیں مگر انہوں نے کہا کوئی تو کانی سنانی ہے سر آپ یہ دیکھئیے ان کا وزن دیکھئیے کہ انہوں نے بیجنگ میں اور شہنگائی کے اندر جس سپیڈ سے جتنے کاروباری حضرات ہیں وہ اردو کے انسٹیوٹ سکھل گئے اور اردو سیکھنے پہ آگئے اور اس کے برق کراچی اور پاکستان میں دیکھ لیجئے کہ ہم کتنی تیزی سے اپنے لوگوں کو چائنیز سکھانے کا سوچ رہے ہیں تو یہ اددامات حکومتوں کے لینے کے ہیں جو کہ آپ اور میں بیٹ کے ڈسکرز کر رہے ہیں لیکن چیز یہ کہ میرے پاس یہ خبر آئی کہ خود حران ہوا کہ وہ بہت تیزی سے وہ پہ انسٹیوٹ کھلے ہیں اور وہ جو لوگ یہاں پہ انٹرسٹی ہیں جن کو یہاں پہ آنا ہے ان کے کمپنیز کے لوگ سیکھنے تو انیشیٹیوٹ تو یہاں کی لوگ سے بھی لے سکتے لینگوج سیکھنے کا اور کچھ لوگ سیکھ بھی رہے ہوں گے میں سب کے لئے بہا ستھ نہیں بات سکتا سکتا بڑ وہ بات ہے کہ وہ وزن یا وہ وائبرانسی یہاں نظر نہیں آتی جو کہ آنی چاہیے اگر پاچ ہزار نوکری میں سے ایک نوکری کسی کو مل سکتی اور وہ نوکری اگزیسٹنگ نوکری سے اچھی ہے تو اس کے لئے جیسے ہم انگریزی بھی سیکھتے ہیں سر اس کے لئے بھی محنت کرنی چاہیے اور اگر چینیز سیکھ تو ہزار نیشن ہمیں سوچنا چاہیے اور کرنا نوکری تیکس نیٹ کے لئے جس طریقے سے سلابز بنائے گئے آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہماری سپورٹیو ہوگا آنے والے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے لئے دیکھیں سریجو آپ اگر انکم ٹیکس کی بات کریں یہ پانچ درس پندرہ کی سلابز فگر تو بیسی آگیا کہ ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ لوگ تو بیسی بھار ہو گئے بالکل ٹائنس نیٹ تو اس سے بلکل نہیں پڑھے گا اور یہ کہنا کہ لوگ 15% ہم دینا ہیں صرف تو ہم دینا شروع کر دیں گے ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کی اکاؤنٹ بلیٹی نہ وائز ہو سکتے ہیں لیکن کوئی بھی جس کو عادت ہے کالا کام کرنے کی یعنی بلیک میں یعنی کام کرنے کی وہ تو کبھی بھی چاہے پانچ ہو دو ہو وہ کہ پانچ پرسنٹ ہم آپ دے دیتے ہیں آپ ایک بار کرا لو وہ پھر بھی نہیں آئیں گے کیونکہ ان سکیم دی کہ آپ پکڑ آیا تو کچھ واپس کر دو تو آپ کو پورے ٹرائل کی پروسس میں ہی لے جائیں گے تو ان لگوں کو پکڑیں اکاؤنٹ بلیٹی کی یا آپ یہ کہیں فورا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے آپ اس سے کیا ہوتا بھئی آپ کہتے ہیں آپ ٹرائیول نہیں کر سکتے آپ علاج نہیں کرا سکتے آپ ٹیلی پون کی لائن نہیں لے سکتے آپ بجلی کا کنیکشن نہیں لے سکتے آپ اگر ہزار کی دیں اور پھر یہ امنیسٹی دیں تو آپ دیکھیں کتنی ہیوز سکسیس ہوگی اگر کچھ اور ہے نہیں اور صرف آپ کہہ دیں کہ صرف فورس نہ ہو یہ پوزیٹیو افیکٹ سے لوگ کبھی بھی جو بلیک ان ڈاکی منٹی والے کبھی بھی اپنے آپ کو ٹی سال کی مسئیبت اپنے سر پر نہیں رکھیں گے اگر کسی سال برکنگ لائک ہوتی ہے صرف ایک سکیم سکیم نہ پہلے کبھی ہو آئندہ کبھی ہوگا اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ زندگی مشکل بہت شکریہ سعود محمود صاحب آپ کی کال کا ناظرین ہمارے صاحب محمود صاحب موجود ہے جو کہ ان کا کہنا ہے خاص کر کے میں لوگوں سے آج یہی سوال کر رہا ہوں جو آنے والے دنوں میں جو یہ امنیسی سکیم کے تحت اور ٹیکس نیٹ کے لیے لوگوں کو ایک سنایرہ خواب دکھایا جا رہا ہے اس کی مدد کیا رہے گی کب تک یہ قائم رہے گا یہ بھی ابھی تک ویژن لی حکومت نے واضح نہیں کیا لائیو آر کی ٹرانسپیشن جا رہی ہے آیا زرانہ کو جا دی دیکھتے رہے دیکھتے